بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی شورب میں بجٹ تقریر ہوئی واک آؤٹ ہوا اور بجٹ شو ختم ہو گیا سب گھروں کو لوٹ گئے لیکن جس عوام کے لیے بجٹ پیش کیا گیا وہ بیچارے ان سیاستدانوں کے بدلتے تیور ہی دیکھتے رہ گئے ایک دوسرے کا موت اکتے ہوئے مہنگائی کی چکی میں پستی عوام یہ پوستی رہ گئی کہ بھائی تم نے کچھ سنا کچھ پتا چلا کہ بجٹ کی رام کہانی ہے کیا کیا آٹا سستا ہوا کیا آپ چینی ملے گی کیا مزدور کو اس کی عجرت ملے گی کیا گھر کا راشن ڈال سکیں گے غریب اپنی اولاد کو پڑھا سکے گا یا مزدوری ہی اس کی نسل کا مقدر ٹھہرے گی کیا غریب بیمار ہونے کے بعد اسطال کے اخراجات اٹھا سکے گا یا مفلس و بدحال بستر مرک پر پڑھا اپنی زندگی کے دن گنتا رہے گا آبادی کے لحاظ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کا دو ہزار چھہ سو پانچ ارب روپے حجم کا بجٹ پنجاب اسمبلی میں وزیر خزانہ پنجاب حاسم جوان بخت میں پیش کیا ٹیکس اہداف چار سو پانچ ارب روپے مقرر کیے گئے ہیں اخراجات کا تکمینہ چودہ سو اٹھائیس ارب روپے جبکہ ترقیاتی پروگرام کے لیے پانچ سو ساٹھ ارب روپے صحت کے لیے تین سو ستر ارب روپے جبکہ تعلیم کے لیے چار سو بیالیس ارب روپے رکھے گئے ہیں جنوبی پنجاب کے لیے ایک سو نواسی ارب جبکہ لاہور کی ترقی کے لیے اٹھائیس اشاریہ تین ارب روپے مختص کیے گئے ہیں تنخواہوں اور پینشن کا ذکر کیا جائے تو دس فیصد الانس میں پچیس فیصد اضافہ کیا گیا ہے اسی صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر خزانہ پنجاب حاشم جوانبخت صاحب حاشم جوانبخت صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا بتائیے گا کہ پنجاب کے عوام کو کوئی ریلیف بھی ملے گا یا پھر بجٹ آداد و شمار تک ہی محدود رہے گا اور کیا عوام سیاستدانوں کو ہمیشہ کی طرح حسرت بری نگاہ سے تک سے تو نہیں رہیں گے اللہ کے فضل و کرم سے یہ بڑا سوچ سمجھ کے ہمانے ایک بڑی جامح حکمت عملی کے ساتھ یہ بجٹ بنایا ہے ہم نے ایک کشن رکھا ہوا ہے کہ اگر ریونیو شورٹ فال بھی ہوتی ہے تو وہ ہمارا ایسٹیمیٹڈ شورٹ فال سرپلس ہے ایک سو پچی سرب کا تو وہ ہم کشن بھی برداشت کر لیں گے ہماری پوری امید ہے اور اب سے ہمارے جد جولائے سے جو مین ہمارا فوکس ہے وہ اس کے ایکسپنڈیچر کو یقینی بنانے پہ ہے وہ ہم نے اپنے لیول پہ بھی ایز منسٹر فائنانس چیف منسٹر کے لیول پہ بھی ہم نے کمیٹی اور ایک امپلیمنٹیشن ونگ بنا لیا ہے ہم نے جو جو وعدہ کیا ہے سر جو جو اس چیز کا آج میں نے ایک تاریخی بجٹ میں اعلان کیا ہے انشاءاللہ اچھا اس پر کیا کہتے ہیں کہ تعلیم اور صحت کے حوالے سے پنجاب بجٹ میں کافی بجٹ رکھا گیا ہے لیکن یہ صحیح طرح سے استعمال کیا جا سکے گا بنیادی ہمارے فرائز جو ہیں صوبے کے اس میں صحت اور تعلیم سرے فیرست ہے تعلیم کے اندر بہت عرصے سے ایک ایشو چل رہا تھا کہ بچیوں اور بچوں دونوں کے پاس ڈراؤپ آؤٹ ریٹ بہت آتا ہے پانچویں جماعت کے بعد پرائمری سکول کے بعد بچوں کا ڈراؤپ ریٹ بڑھ جاتا ہے کیونکہ ایلیمنٹری سکول دور دور ہیں ہم نے ایک بہت سوچ سمجھ کے ایک پالسی شیفٹ لا رہے ہیں کہ ہم پنجاب کے سارے پرائمری سکول جو ایک چھوٹے ایک رائٹیریا کو میٹ کریں گے ان کو اپگریڈ کرنے جا رہے ہیں وہی انفرسٹرکچر وہی سکول اب انصاف اپگریڈڈ سکول کے نام سے پانچویں کے بعد چھٹی بھی پڑھائیں گے ساتویں بھی پڑھائیں گے اور انشاءاللہ آٹویں بھی پڑھائیں گے اس مد کے اندر ساڑھے چھے عرب روپے ہم نے رکھے ہیں اور اس سال ساڑھے آٹھ ہزار سکولز کو ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ہم ان پرائمری سکولز کو اپگریڈ کر لیں میں یہاں تمپیرزن بھی دیتا چلوں پچھلی حکومت نے پہلے تین سال کے اندر صرف بارہ سو سکولز کو اپگریڈ کیا تھا ہم نے بارہ سو زیزائد اپنے پہلے تین سال میں کر لی ہیں اور اب اس نئی سکیم کے تحت ہم ایک ریولوشنری سٹیپ لے کے آ رہے ہیں تاکہ آؤٹ آف سکول چلڈرن کو بھی واپس لائیں اور اپنی ریٹنشن کو بھی بہتر ہیلتھ کے اندر میجر پولیسی شفٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس مالی سال کے پہلے چھ مہینے کے اندر ہی ہم پورے صوبے کی سو فیصد آبادی کو یونیورسل ہیلتھ انچورنس کوریج دے بلکل سر اس کا پیکچ شاید پانچ لاکھ سے بھی اوپر کا ہو اس میں سرکاری ہسپتال ہوں یا ایمپینلڈ ہسپٹل جن کو ہم ایمپینل کر رہے ہیں یہ سارے شامل ہوں گے اس کے اندر جناب بہ خوبی واقف ہیں کہ اگر ایک انسان کے گھر میں اگر ایک کو ہاتھ کا مسئلہ ہو جائے کسی کو ہو جائے تو بڑی روزیں آمدن میں فرق پڑ جاتا ہے مسئلے آ جاتے ہیں بہت شکریہ حاسم جواب وقت صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے ناظرین دوسری جانے وزیرالہ پنجاب عثمان بزدار نے بجٹ کو تاریخ ساز قرار دیا ہے اور یہ کہا کہ عوام دوست بجٹ کی وجہ سے عوام کو ریلیف ملے گا لاہور میں ساٹھ کروڑ سے الیکٹرک بسز سیال کورٹ میں سرجیکل سیٹی بنے گا جبکہ اپوزیشن نے بجٹ کو عوام دوست من قرار دیتے ہوئے نامنظور کرانے کی ٹھان لی ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صاحبی فیاض احمد وڑائی صاحب فیاض صاحب کیا سمجھتے ہیں بجٹ بہتر آنے پر یعنی معمولی بہتری آئی ہے بجٹ میں اور اپوزیشن کی صفوں میں کچھ پریشانی پائی جا رہی ہے نون لیگ خاصی پریشان ہے اندر کی کہانی کیا ہے سفتر تم بولنے کا فان تو ویسے ہی خوب جانتے ہو اور بات سے بات بنانا بھی کوئی تم سے سیکھے اندر کی بات صحیح کہہ رہے ہو کہ نون لیگ میں کچھ سے زیادہ خوشی نہیں پائے جا رہی بجٹ میں تھوڑے اگر بہتر ہے تو اس کے اثرات نظر آ رہے ہیں اور جو نون لیگ کی صفیح ہیں وہ خاصی اس میں انتشار کا شکار ہیں اور جو میری اطلاع ہے نا اس کے مطابق جو آرائی بند ہے وہاں کے آفت سے کچھ زیادہ اچھی خبریں نہیں آ رہی اور وہ تھوڑے سی لیڈروں کو ڈانٹ اپٹ پار رہی ہے اور جو لندن کا معاملہ ہے وہاں سے بھی کوئی ماحول اور مور جو ہے کوئی زیادہ خوشگوار نظر نہیں آ رہا اور اطلاعات کے مطابق جو نون لیگ کی قیادت ہے ان کا کہنا ہے کہ جو ڈائی سال سے عوام پریشان تھے بیزار تھے اس حکومت کی پالیسیوں سے اور مہنگائی تو آپ جانتے ہیں کہ بالکل ایک ایسا ایشو بن گیا تھا کہ بالکل پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے وہ مجبور ہو گی تھی عوام کے سامنے جواب دینے کو تو اس بجٹ میں کچھ ایسی چیزیں سامنے آئی ہیں میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی بہت بڑا انقلابی بجٹ تھا جس سے کل بل بجلی کے سوئی گیز کے اور پانی کے جو ہیں وہ سستے آنا شروع ہو جائیں گے لیکن وہ ایک جو امپیکٹ تھا جو اثر تھا کہ جی مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے اس بجٹ کہنے سے اس میں تھوڑا سا فرق پڑا ہے تو نون لیگ والے خاصے پریشان ہیں کیونکہ ان کا کہنا ہے ان کی سوچ ہے کہ جو لوگ عوام تنگ آئے ہو تھے حکومت کی پالیسیوں تھے اور حکومت میں کچھ دیا بھی نہیں اور وہ لوگ تھوڑے سے مطمئن نظر آ رہے ہیں اور یہ حقیقت بھی ہے کہ خان صاحب نے یہ انگ جو دیرے دیرے کھیلی ہے دو دو رنز ایک ایک رنز سے کھیلی ہے لیکن آج وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے معاشی میدان میں فتح حاصل کر رہی ہے تو یہ اس کا کریڈٹون کو جاتا ہے اور یہ آپ دونوں بجٹ دیکھیں وفاقی بجٹ بھی دیکھیں اور کل کا جو پنجاب کا بجٹ ہے اس کو بھی دیکھ لیں تھوڑے سے لوگ مطمئن نظر آ رہے ہیں اور جو مائرین ہے معاشی مائرین وہ بھی سارے کہہ رہے ہیں کہ اس یہ جو بجٹ ہے اس سے عوام کچھ مطمئن دکھائے جا رہے ہیں تو یقیناً جب عوام مطمئن پی ٹی اے کی حکومت کی اس بجٹ سے تو آپوزیشن خاص اور پر نولی جو ہے وہ پریشان نظر آ رہی ہے سبر آ جائے اس کی کیا امید میں وہی دل وہی ہے تو ہے وہی فیاض حمد وڑائی صاحب آپ کا شکریہ نیکسٹ جو ہمارا ٹاپک ہے نیکسٹ جو موضوع ہے وہ بہت اہم موضوع ہے اس اہم موضوع کی جانب چلیں گے لیکن یہاں پر وقت ہوا ہے بریک کا ہم ان کی نظر میں بھی اداکار ہوئے ہیں ہم ان کی نظر میں بھی اداکار ہوئے ہیں جو لوگ ہمیں دیکھ کے فنکار اسلام علیکم میں ہوں علی زریون اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیلنٹ ٹی وی ٹیلنٹ نیوز اور یہ سیٹلائٹ ٹی وی ہے اور ابھی انہوں نے اپنا کام شروع کیا ہے اور بہت اچھا کونٹینٹ لے کر سامنے آ رہے ہیں ان کا ساتھ دیجئے دیکھتے رہیے ٹیلنٹ نیوز جب دل کیا چھوڑ دیا جب دل کیا لوٹ آئے پاومے کرکٹ ٹیم نہ ہوئی کوئی دوست کا اشیانہ ہو گیا اور یہ علمیہ ہے کہ ایسے لوگوں کی وجہ سے پاکستان کا ٹیلنٹ سفارس جیسے ناسور کی نظر ہو جاتا ہے اور کھلاڑی اپنے فن کو سینے میں دفن کیے مایوس ہو کر چلے جاتے ہیں حیرانی ہے آخر کیوں فاسٹ بولر محمد آمر کے لیے پی سی بی کے ذروازے ہر وقت کھلے رہتے ہیں جب دل چاہے پروٹوکول سے آگئے اور جب دل کیا فوری خداحافظ کی پرچی تھما دی کیا پی سی بی کے پاس کوئی دوسری آپشن نہیں ہے کیا پاکستان میں ٹیلنٹ ختم ہو گیا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں پی سی بی یہ زلط اٹھانے پر مجبور ہے آخر اس کے پیچھے کیا اہم راز ہیں ہمارچہ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں سینئر سپورٹس تجزیہ کار اکبال جمیل صاحب اکبال جمیل صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا کیا سمجھتے ہیں پی سی بی محمد آمر کے بغیر چل نہیں سکتی اور کیا یہ علمیہ نہیں ہے کہ جب چاہا محمد آمر نے ٹیم کو چھوڑ دیا اور جب چاہا واپس آگئے کوئی ڈسیپلن نہیں بات تو آپ نے بہت صحیح کہی ہے اور بڑے خوبصورت انداز میں کہی ہے جب چاہا چلے گئے جب چاہا آگئے بات تو آپ اپسولیٹلی کرر ہیں لیکن یہاں پی سی بی کا اتنا مسئلہ نہیں ہے جتنا آمر کا خود مسئلہ ہے آج آمر محمد آمر جو ہیں انٹرنیشنل کرٹک میں پاکستان کی وجہ سے ہیں ملک کی وجہ سے ہیں وہ دوہزار نو میں انہوں نے اتنا کیریئر شروع کیا آپ کو پتا ہے ان کا کیریئر جو ہے انتہائی چیکرڈ ہے انتہائی سے زیادہ انہوں نے پاکستان کو رسوا بھی کیا ہے لیکن پھر بھی یہ پی سی بھی تھا یہ پاکستان تھا جنہوں نے جب ان پر پابند لگی جب پابندی ختم ہوئی تو ان کو لے کے آئے اس کے بعد اچانک ہی اچھے خاصے ٹیم میں تھے ایک دورے میں ان کو منتقل نہیں کیا نیوزیلینڈ کے لیے تو دوہزار بیس میں ڈیسیمبر میں انہوں نے ریٹائیمنٹ کے علام کر دیا انٹرڈاکس میں کرجٹ سے اور ان کے پلی یہ تھا کہ مجھے منٹل ٹورٹر کیا گیا آپ کو احسان مند ہونا چاہیے تھا اسی پی سی بھی نے اسی پاکستان نے آپ کو دوبارہ کھلایا جبکہ آپ بدنامی کا باعث بنے تھے جو لوڈز ڈراؤن میں جو آپ نے بالنگ کی تھی سپورٹ سکسنگ کی تھی اس کے بعد پہ آپ کو کھلایا اور پھر آپ اسے احسان ناش چھٹ رہے ہیں اب یہ ان کا ایک پلی آیا ہے کہ جناب اچھا انہوں نے پلی اس لیے لیاتا ہے کہ مزباہ الحق اور وقاریوں جب تک ٹیم میں ہیں میں نہیں آؤں گا اب یہ کہتے ہیں میں واپس آؤں گا لیکن یہ دونوں ٹیم میں نہ آؤں یا مرحال میں دیکھ اناف اس سے زیادہ تکلیم دے بات اور ہو نہیں سکتی میں یہ بتاؤں کہ دل تو چاہ رہا ہوگا نا ان کا اس لیے کہ جائے سے بات ہے اس میں پیسہ بھی ہے آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک بات کہوں گا کہ جس طرح سے آپ نے نشاندہ ہی کی ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نہیں محمد آمیر کو عزت دی ہے پابندی کا سامنا تھا کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ان لوگوں کو صرف اور صرف پیسہ عزیز ہے ملک و ملت کی ملک و قوم کی عزت عزیز نہیں ہے آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں absolutely right پی سی بی نے یہ بالکل لیجے لیجے سے دکھانے میں چاہیے کہ ساری بات ہے جس آدمی نے گبھا لگایا اس کو آپ کو لانے کی کیا سبھتے اتنے سارے ینگ سٹلز پڑے ہوئے ایک آدمی سے نہیں ملتی کرکٹ جو ہے یا کوئی بھی گیم سوائے سکوچ کے یا ٹینس کے زیادہ سارے ٹیم ورک کا ہوتا ہے گیارہ کھلاڑی اس طرح ہے اور دوسری بات ہے آمیر نے کون سی ایسے کارنامیان جاندے ٹھیک ہے شروع میں ہوئے ایکی لیتھل بولر پہ لیکن جب ان کے کالر کھڑے ہوئے ان کے کالر کھڑے ہوئے اور وہ یہ کہتے ہیں ان کا مینٹر انٹینشن دی یارہ آپ نے پوری قوم کو مینٹر انٹینشن دی تھی کمپلیٹلی پاکستان کی طرح رسوہ ہوا تھا اس سپارٹ فیکسن کے وجہ سے جب محمد آف صرف اور آپ بین کیے گئے صحیح آپ یہ تو دیکھیں یہ ٹریجیڈی کی بات ہے اور یہ پی سی بی کو میرا اپنا ذاتے خیال ہے کہ سٹرک ایکشن دینا چاہیے ان کو بلکل نیٹھ لانا چاہیے یہ نہیں ہے کہ بلکل جو آپ پہلی بات آپ نے کہی جب آئے آئے جب گئے جب گئے بھائی یہ بابا جی کا گھر نہیں ہے یہ اس میں پاکستان کا کلر آپ پہنتے ہیں جب آپ پاکستان کا کلر پہنتے ہیں تو پھر آپ کو آپ کو پہلیٹلیٹی پیسی بھی نہیں گیا آئے لینین سے دکھائی تو پھر مجھے اس میں ملکل اور دوسری بات ہے دیکھیں ایک لابی ہے جو ایک لابی ہے جو محمد آمیر کو لانا چاہتی ہے چاہتی یہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ ٹپ اکٹوبر نومبر میں جو ہو رہا ہے اس میں آمیر کو شامل کیا جایا دو تین پیس کو اور شامل کیا جا یہ لابی کاسی افسر سے کام کر رہی ہے اب یہ دیکھنا ہے کہ پی سی بی کس طریقے سے اس کو انکانٹر کرتی ہے اگر سکم کریں گے تو پھر اسی طرح میچ فکسنگ کسی طرح سپارٹ فکسنگ کسی طرح محمد آمیر کسی طرح محمد آمیر آتے رہیں گے اور جاتے رہیں گے صحیح بہت شکریہ اکبال جمیل صاحب آپ کے وقت ناظرین محمد آمیر نے پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے اپنی دستیابی ظاہر کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ ملک سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی ملک و قوم کی عزت سے بڑھ کر آپ کے لیے کوئی چیز نہیں ہے کیا آپ وہ دن بھول گئے تھے جب آپ پر پابندی تھی اور پوری قوم پھر بھی آپ کا ساتھ دے رہی تھی آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اگر ملک سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے تو آپ بار بار ٹیم کو چھوڑ کر یوں نہیں جا سکتے اور نہیں جانا چاہیے اور پھر ہماری سیلیکشن کمیٹی کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ پاکستان میں ٹیلنٹ کو سپارس کی بھینٹ نہ چڑھایا جائے ہوش کے ناکن لیے جائیں اور وہ لوگ جو واقعہ تن عبرت کا نشان بننا چاہتے ہیں انہیں عبرت کا نشان بنایا جانا چاہیے اپنے مزبان سبدر علی کو دیجئے اجازت اللہ نے کے بعد